اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مطیع اللہ بچے کے والد ہیں یہ ان کے دادا ہیں تو یہ بچہ چھبیس تاریخ کو گھر سے گم ہوا انہوں نے تھانے میں رپورٹ کی تھانے والے پولیس بھی اس کو تلاش کرتی رہی پتہ کرنا کہ بچے کا کپڑے اور اس کا لباس اور اس کی شکل لیکن بدقسمتی سے یہ جو ملزمان ہم نے پکڑے ہیں ایک ملزم کا نام ہے انعام ولد صاحب دین اور دوسرا جو ہے وہ علی بہدر ولد شیر بہدر تو یہ ان درندہ صفت ملزمان کے ہتھے چڑھا ہے انہوں نے پہلے اپنی جنسی حوث اس کے ساتھ مٹ آئی ہے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ اور پھر ایک نے گلہ دبائے اور دوسرے نے سر پر پتھر مار کر بچے کو شہید کیا تو جب کل صبح اس کی لاش ملی تو چونکہ گرمی کا موسم ہے اور لاش باہر کے اس میں جنگل میں پڑی ہوئی تھی جھاڑیوں میں تو بدقسمتی سے اس کی حالت بھی بڑی خستہ تھی اور ایک ایسا مرڈر ایک ایسا ریپ اور مرڈر تھا جس کی کوئی شواہد بھی بظاہر نہیں تھے تو کل اس وقت سے لے کر مغرب تک یعنی کیس ٹریس ہونے تک یہ دونوں ڈی ایس پی صاحبان ایس ایچو پیزو ایس ایچو لکی ایڈیشنل ایس ایچو لکی اور میری پوری ٹیم ہم اس پر لگے رہے میں نے خود جا کر یہ سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائی یہ بتائیں گے کہ ایک ایک گھر کے سامنے رکھ کر میں نے پوری پاپولیشن کی میری ڈائری میں ابھی بھی لکھی ہوئے ہیں پروفائلنگ کی ہے میں نے ہر گھر میں کہ ہمسائیگی میں کون لوگ رہتے ہیں نام کیا ہے عمر کتنی ہے پیشہ کیا ہے اور پھر ازدواجی حصیت اس کی کیا ہے چال چلن کیسا ہے پھر ان کو سامنے لاکر میں نے خود ان کو ان کی شکل بھی دیکھی کیونکہ جو اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں مجھے تھوڑا سا اس کا ایکسپیرینس ہے کہ مردان میں دوہزار اٹھارہ میں ایک بچی اسما کا ریپ اور قتل ہوا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں اس وقت اسپی آپریشن مردان تھا اور میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس ٹیم نے اس کو ٹریس کیا تھا وہاں چونکہ بدقسمتی سے شواہد بھی نہیں تھے اور ہمیں مقامی طور پر مشکل پیش آ رہی تھیں اور ہائی پروفائل کیس تھا تو وہ ڈی این اے کے تھوڑا ہوا تھا اور اس کیس میں ہمیں خطرہ یہ لاکھ تھا کہ اگر مقامی طور پر ہم اپنی تفتیش میں ناکام رہے تو ڈی این اے کے کوئی ایکسٹرنل ثبوت اسی لیے نہیں تھے کہ لاش جو ہے وہ پٹریفائی ہو چکی تھی وہ اس کی حالت خستہ تھی تو الحمدللہ اللہ تعالی نے کامیابی دی پورے سات آٹھ گھنٹے کی محنت مشکت کے بعد کچھ مشتبہ لوگ ہم نے اسی لوکیلٹی سے ان کو انٹیروگیٹ کیا اور اس میں یہ جو انعام بلد صاحب دین ہے پہلے اس نے اعتراف کیا کہ یہ وقوع میں نے کیا ہے اور میرے ساتھ میرا ساتھی علی بہدر بھی تھا تو ان دونوں کے اعترافی بیانات ہم نے ریکارڈ کیے ہیں پھر مدعیوں کو بلوایا تھانے میں ہم نے کل اور مدعیوں کے سامنے بھی انہوں نے اپنا اعتراف کیا ہے مدعیوں نے بھی ان کو کیس میں چارج کیا ہے کہ یہ ہمارے ملزم میں وقوع انہوں نے ایسے کیا ہے کہ بڑی شارٹ سی یہ ہیں دونوں مطلب نون قسم کے بیڈ کریکٹر ہیں اس لوکیلٹی میں نشہ بھی کرتے ہیں لفنگے قسم کی ہیں یہ تو ان کے بقال یہ ایک جگہ پر وہاں پر ساتھ میں ملے جو دیوار کا سایہ وہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے شارٹ نوٹس پر بچہ باہر نکلا بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے تو یہ جو انعام ہے یہ کچھ دور کا رشتہ دار بھی ان کا لگتا ہے چونکہ یہ برگلا کر بچے کو سائیڈ پر لے گیا تو پھر وہاں جھاڑیوں میں جا کر ان دونوں درندوں نے باری باری اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور پھر اس کا ایک نے گلہ گھونٹا اور دوسرے نے پتھر مار کر اس کو شہید کیا یہ ٹوٹل وقوع تھا اور اللہ تعالیٰ نے رحم یہ کیا کہ بہت کم شواہد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی دی میں لوہکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پورا پورا یہ کل سارا دن ہمارے ساتھ رہے ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا انہوں نے پورا پورا تعاون کیا پولیس کے ساتھ ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہمیں کام کرنے کا ٹائم اور موقع دیا تو ان کے تعاون سے علاقے کے لوگوں کے تعاون سے میں لکھی کہ عوام کا بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے غجور غیرت مند اور بڑے روایتوں والے بڑے ایک ایسی جاگتی سوسائٹی ہے جب میں کل مجھے پتا چل رہا تھا جب یہ وقت ہوا ہوا اور جب یہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر آیا تو جو لوگوں کا ریاکشن تھا مجھے پتا چل رہا تھا کہ یہ جاگتی ہوئی سوسائٹی ہے ایک حساس سوسائٹی ہے جس کو اپنے بچوں کا جس کو اپنی نسلوں کا جس کو اپنے مستقبل کا احساس ہے تو میں یہ فورم استعمال کرتے ہوئے تمام لکی کے عوام اور والدین سے اساتذہ سے ایک گزارش بھی کروں گا کہ اپنے اردگرد کے ماحول پر نظر رکھیں یہ بچے ہمارا احساسہ ہیں ان کی حفاظت ہم نے کرنی ہے اردگرد کے ماحول پر نظر رکھیں اس طرح کے لوفار لفنگے کریکٹر جو لوکیلٹی میں اس ایریا میں پائے جاتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں ان کی حرکات اگر مشکوک ہوں تو بروقت پولیس کو اطلاع دیں تاکہ بروقت تداروں کیا گیا میں ایک بار پھر میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچھیں تینکیو ویری مچھیں